بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں کراچی پہنچا ہوں اور شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کراچی کی ہمارے دوستوں کا جنہوں نے یہاں پہ استقبال کیا اور یہاں پہ آئے مقصد میرا کراچی کا دورے کا جنرل پرویز مشرف صاحب کے جنازے میں میں جانا چاہ رہا تھا پرویز مشرف صاحب ایک سر سے پاؤں تک پاکستانی تھے اور ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور پرویز مشرف صاحب کا بہت سارے ان کے پاکستان کے اوپر اچھے کام ہیں جس طریقے سے انہوں نے 99 میں نواز شریف سے جان چڑھائی یہی ایک بہت اچھا کام ہے ان کی مغفرت کے لیے پاکستان کے لیے انہوں نے یہی جو کام کیا تھا وہی بہت بڑا کام ہے اور میں یہ آج حیران ہو جاتا ہوں جب میں عیوب خان کے بطن سے جنم لینے والی پیپلز پارٹی اور زیاؤلحق کے بطن سے جنم لینے والی پی ایم ایل این کو کہتا ہوں کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ یہ جی عمریت ہے اور آئین توڑا اس لیے ہم ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں ان کے لیے دعا نہ کریں ان بے شرم لوگوں کو سپیشلی یہ جو دو نمبر رضا ربانی ٹائپ سارے کٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اور کتنے چھوٹے دل کے آپ کے لوگ ہیں اور میں وہ اداروں کا بھی خیر علاج ہیں یہ جو ان کو ہر دس سال بعد ہمارے سر پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے سابق آرمی چیف کے ساتھ بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی جو سینٹ میں بیزتی کی جو آج میں سن رہا ہوں یہ اس پر کیا ہی کہا جائے ہر اداروں میں بھی لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ ہر دس سال بعد ان کو ہمارے پر مسلط کرتے ہیں پھر اینڈ کے اوپر ان سے خراب ہوتے ہیں اور پھر ان کو واپس نکالتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے اور یہ جو آئین آئین کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں پچھلے نو مہینوں سے کیا ملک میں آئین ہے کیا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جو لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اٹھا کے غیب لیا جا رہا ہے لہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری آمیر راہ پانچ دن سے مسنگ پرسن ہے لوہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری جنرل اور اس سے آپ وکیلوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی اندازہ لگا لیں میں ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں مجھے اٹھایا گیا صبح چار بجے اور بغیر وارنٹ کے اور اٹھا کے لے گئے اور اڈریسٹ کے تین دن بعد جو ہے وہ ڈال دیا میرے پر شراب کا پرچہ بھی ڈال دیا اب میں بتا دوں گا کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر ظاہر ہے کہ ڈی آئی جی بغیرہ کے ساتھ ہی شراب پی سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے تین چار دن کے بعد اب اگلا پرچہ کرچرز کا بھی ڈال دیں اس کے بعد ایرون کا بھی ڈال دیں تو بے شرم لوگوں کی حکومت ہے بنیادی طور پر اس وقت اور آپ دیکھئے کہ آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں آج تقریباً پچیس دن ہو گئے ہیں پنجاب میں اور بیس دن ہو گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آئین کدھر رہ گیا ہے آئین یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی میں ہے وہ آئین ہے جو آئین آپ کی مرضی میں نہیں ہے وہ آئین نہیں ہے آج پاکستان میں معاشی حقوق جو ہیں وہ موتل ہیں بنیادی انسانی حقوق موتل ہیں اور اب پاکستان کا پلٹیکل سٹرکچر بھی جو ہے وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ زرداری نواز شریف اور یہ اور جو لوگ ہیں جو آج پاکستانیوں پر ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں بجلی کا اب کہہ رہے ہیں کہ 20% سے 33% بجلی مہنگی ہو رہی ہے پرسوں تھیل کی حالت آپ کے سامنے ہے اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کو کیا حق پہنچتا ہے پاکستان کے لوگوں سے ٹیکس لگانے کا جب آپ نے اپنے پیسے سارے باہر رکھے ہوئے ہیں ہمارے وہ بھی پاکستان کی پیسے جو یہاں سے چوری کی ہیں وہ اٹھا کے باہر لے گئے ہیں ہمارے دو بنیادی مطالبیں نمبر ون یہ نواز زرداری اور جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں ان کے پیسے واپس لے جائیں ملک میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں پاکستان میں یہاں ان کی ڈیمانڈ ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے پھر جو کیر ٹیکر گورنمنٹس یہاں پہ آئی ہیں آپ دیکھئے ان کیر ٹیکر گورنمنٹس نے پاکستان میں پاکستان کے اندر جو کیر ٹیکر گورنمنٹس لگئے ہیں انہوں نے اپنے احساسیں ڈکلیئر نہیں کیے اب تک جو ہے وہ ان کے احساسیں ڈکلیئر نہیں ہوئے ہوئے پہلے گرفتاری میں دوں گا اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی کارکوران انشاءاللہ تعالی اس کو پالو کریں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ہی بڑی تحریک ہوگی جتنی ہم نے پاکستان کی ازادی کے لیے تحریک شروع کی تھی شکریہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے مریم نواز کی دیکھیں ان کا تو اپنی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے پارسل کر دی عابد شیئر علی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی اس نے وہاں سے پارسل کر دی تو ان کا اپنے خاندانوں سے کوئی تنا بڑا تعلق نہیں ہے صرف پیسوں کا ہی تعلق ہے تو وہ کہہ سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی پانچ سات سو ارب روپے کما کے جیل میں گئے ہوں تو ہمارے حالات اور ہوں گے جس طرح سے یہ گئے ہیں ان کے حالات اور ہیں بارالہ ہمیں اپنے خاندانوں کا ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمیں اپنے خاندانوں سے محبت ہے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے اگر شریف فیملی کو زرداری فیملی کو یہ معاملہ نہیں ہے اور ان کے بچے ان کو اپنے نہیں لگتے ان کے خاندان ان کو اپنے ہی نہیں لگتے تو پھر اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکیں خان صاحب گلکل 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 دیں گے سب گلکل گلکل دیں گے تو سب یہ بتا دیں کہ جس طرح سے ابھی انتقامی کاروائی ہے جن کو تحریک انصاف کہتے ہیں یہ انتقامی کاروائی ہے تو کل آپ کو انتقامی ملتا تو اسی طرح سے سیاسی معاملات ہیں اسی طرح سے چاہتے رہیں گے آپ لوگ کوئی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ تو ان کو نے دیکھا جالی کیسز بنانے پڑتے ہیں ان کو ان کو طریقہ انصاف کے پاکستان طریقہ انصاف نے پچھتر سال کی سب سے کلین گورنمنٹ دی ہے پاکستان کو ایک کیا انہوں نے نہیں ڈونڈا ایک روپے کی کرپشن کا الزامات نہیں ہے طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر ان کے اوپر تو جنون کیسز ہیں اور وہ بھی ہماری کو ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جیلی بیجنا ہے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پیسے آپ وہ واپس کریں ہماری طرف سے اپنے گھروں میں رہیں اور جب وہ پیسے واپس نہیں کریں گے تو ظاہرے جیلوں میں چاہیں اور آج شاید خاکان عباسی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بھی بات کیے انہوں نے کہا کہ جو اماندار لوگ ہیں وہ عدالتوں میں کیس بگت رہے ہیں اور جو کرپٹ ہیں وہ حکومت میں ہیں میں شاید خاکان عباسی صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق اچھا ایک فارمولے پہ بات ہو رہی ہے کہ اس سال الیکشن کرانے کے بجائے موجودہ حکومتوں کو ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے اس سے فارمولے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو بھی یہ رائے دے گا جو بھی عمل کرے گا اس پر آرٹیکل سکس لگے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ آرٹیکل سکس ہوگا جو ایکسٹینشن بھی ہوگا اس سے پہلے تو پاکستان میں آئین سے بغاوت آئین سے جو جو تاراج کرنے کے مقدمے ہیں وہ اپنے اینڈ تک نہیں پہنچے لیکن یہ اگر یہ ججز کے لیے بھی جسٹس منیر کی مومنٹ ہے جو ججز اس کو ایکسٹینڈ کرے گا وہ جسٹس منیر کی طور کی اوپر تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا اس لیے ججز بھی اتیاد کریں گے مجھے امید ہے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا چون سب آپ نے یہ کہا کہ ہم جانے مقدمہ یا جو اس طرح کے ہم کیسے نہیں کریں گے یہ پندرہ کلو ایروڑک کیس بھی آپ کے دور میں ہوتا وہ کیا کریں گے وہ دانہ سناولہ صاحب جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دوستی ہیں ان سے پوچھنے کیا ہوا پاکستان میں صرف ایک کی ہے وہ تحریک انصاف ہے پاکستانی تو ایسی آنے جانے والی ہیں ک tive کیا کروا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا کہیں گے موسیقی موسیقی